دوستو آج کی ویڈیو میں ہم F-15EX فائٹر جیٹ کو ڈیٹیل میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا رافیل کے سامنے اس کا ایم آر ایف ایٹ ٹینڈر میں کوئی چانس ہے F-15EX F-15 فائٹر جیٹ کا ایک اپگریڈڈ ورجن ہے جس کے لیے امریکن ائر فورس نے آرڈر دے دیا ہے F-15 امریکہ کا ایک پروون پلیٹ فارم ہے اور ایک بیٹل ٹیسٹڈ پلیٹ فارم ہے جسے بوئنگ کمپنی بناتی ہے اس فائٹر جیٹ کا ایک مارڈنائزڈ ورجن ایم آر ایف کمپیٹیشن میں انڈین ائر فورس کو آفر کیا گیا ہے اس سے پہلے بوئنگ نے اپنے F-18 فائٹر جیٹ کو آفر کیا ہے اس فائٹر جیٹ میں بیس لائن F-15 کے مقابلے میں بہت ساری اپگریڈز کی گئی ہیں اس کے ریڈار، ایلیکٹرونک وارفیر سسٹم، ویپن کیرنگ کیویبیلٹی اور سرویس لائف کو ایمپروو کیا گیا ہے یہ فائٹر جیٹ 22 ایٹو ایر مسائلز کو کری کرنے کی شمطہ رکھتا ہے تو چلیئے ابھی اس فائٹر جیٹ کے بارے میں جی ٹیل میں جانتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ریڈار کے بارے میں اس میں اے پی جی 82 وی ون ریڈار کا استعمال کیا گیا ہے یہ ایک ای ای ایس ریڈار ہے جس میں ایک نیا کولنگ سسٹم لگایا گیا ہے اور نئے ریڈیو فرکوینسی ٹیونیبل فیلٹرز لگایا گیا ہے جسے آر ایف ٹی ایف بھی کہا جاتا ہے اس آر ایف ٹی ایف سسٹم کے ساتھ ایک کرافٹ کے ریڈار اور جیمر ایک ساتھ اچھی طرح کام کر پائیں گے اور ایک دوسرے کوڈ ڈاؤنگریڈ نہیں کریں گے اس ریڈار کے بارے میں زیادہ انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے لیکن ایسا زیوم کر سکتے ہیں کہ اس کی رینج ایک فائٹر جیٹ جتنے بڑے ٹارگیٹ کے لیے ڈیر سو کلومیٹر سے لے کر دو سو کلومیٹر تک ہوگی اس فائٹر جیٹ کے آر ایف ٹی ایف سسٹم کے ساتھ ایک ریڈار اور ایک جیمنگ سسٹم دونوں مل کر کام کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو ڈاؤنگریڈ نہیں کریں گے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ایک ایک کرافٹ کا جیمر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے خود کے ایک کرافٹ کے ریڈار کے آپریشن میں کمیاں لاتا ہے اور اس میں انٹرفیر کرتا ہے اس کے ایفیونکس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ایگل پیسیو ایکٹیو وارننگ سروائیویبیلٹی سسٹم کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک الیکٹرونک وارفیر اور تھٹ ایڈنٹیفکیشن سسٹم ہے یہ ایک بہت زیادہ پاورفول ایکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اس میں نئی کوکپٹ ڈسپلیس یوز کی جائیں گی اس کے کوکپٹ کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا اس میں ایک ٹرین فالوینگ ریڈار استعمال کیا جائے گا جس کی مدد سے پائلٹ بہت لوگ فلائی کر سکے گا اس کے ٹارگٹنگ پارڈ میں ایک لیزر ڈیزگنیٹر ہوگا اور ایک ٹریکنگ سسٹم ہوگا جس کی رینج ٹین مائلز کی ہوگی اس کے ساتھ ہی اس پلین کے ساتھ ڈیجٹل ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیونگ سسٹم بھی ہوں گے اس کی ویپن کیویبیلٹی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ٹوئنٹی ٹو ایر میسائلز کو کیری کرنے کیویبل ہوگا یہ ہائپرسونک ویپنز کو بھی لانچ کر سکے گا جو کی بائیس فیڈ تک لمبے ہوں اور سات ہزار پاؤنڈز کے وجن والے ہوں اس کے ساتھ ہی ایمیریکن ویپنز کے کمپلیٹ پیکج کے ساتھ آئے گا جو کی بیڈل ٹیسٹڈ ہے اس کے ساتھ پروون ای ایم ریم مسائلز بھی بھارت کو مل سکتی ہیں جس کا ایک نیا ویرینٹ ڈیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ رینج والا ہے یہ ہماری استر مارک ٹو مسائل کے ساتھ کمپیریبل ہے اس کی یونٹ کاؤسٹ اور اس کی میٹنس کاؤسٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو F-15EX فائٹر جیٹ کی ایک یونٹ کی قیمت 138 ملین ڈالرز ہے اور وہیں اگر اس کی میٹنس کاؤسٹ کے بارے میں بات کریں تو ایک F-35 فائٹر جیٹ کی میٹنس کاؤسٹ 35,000 ڈالرز پر آرکی ہے اور وہیں ایک F-15EX فائٹر جیٹ کی میٹنس کاؤسٹ 27,000 ڈالرز پر آرکی ہے جانے کی اس ایک کرافٹ کو ایک گھنٹہ فلائی کرنے کے لیے اس کے اوپر 27,000 ڈالرز کا کھرچہ آئے گا تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اس فائٹر جیٹ کا MRFA ٹینڈر میں کتنا بڑا چانس ہے اگر اس فائٹر جیٹ کو ہماری ائر فورس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہماری ائر فورس کے پاس پہلے ہی ایسی کیٹگری والا ایک ایک کرافٹ SU-30M کے ایک کرافٹ ایویلیبل ہے جس کو ہماری ائر فورس بہت لمبے سمیں تک ریپلیس نہیں کریں گی کیونکہ ہماری ائر فورس میں ابھی بھی ایک بلکل نیا ایک کرافٹ ہے جس کو ایک میڈ لائف اپگریڈ ملنے کے بعد یہ ایک اور زیادہ کیابل ایک کرافٹ بن جائے گا جو کی سپرسکوئی اپگریڈ ہوگی اس کے ساتھ ہی MRFA ٹینڈر میں SU-35 ایک کرافٹ اور F-15EX فائٹر جیٹ دونوں ایک کرافٹ ہی ایک ہی کیٹگری کے ایک کرافٹ ہیں یہ دونوں ایک کرافٹ ہی ہی ہیوی ویٹ ایک کرافٹ ہے لیکن ہماری ائر فورس ایک ہیوی ویٹ ایک کرافٹ نہیں چاہے گی کیونکہ ان ایک کرافٹ کی مینڈنس کاسٹ بھی جیدہ ہوگی اور اسی کیٹگری کا ایک کرافٹ ہمارے پاس پہلے ہی SU-30M کے ایک کرافٹ اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی حال ہی میں ایسی جانکاری آئی ہے کہ ہماری ائر فورس نئے رافیل فائٹر جیٹ کو فیور کر رہی ہے کارن یہ ہے کہ ہماری ائر فورس کا کہنا ہے کہ ہماری ائر فورس کے پاس پہلے سے ہی الگ لگ اوریجن کے ایک کرافٹ اویلیبل ہیں جو کی لگ لگ کمپنیز بناتی ہیں اور الگ دیشوں کی کمپنیز بناتی ہیں جس سے ہماری ائر فورس کو ایسے ایک کرافٹ کو مینٹین کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اور ایسے ایک کرافٹ کی انٹر آپریٹی بیلٹی میں بھی کافی کمی آتی ہے یہی کارن ہے کہ ہماری ائر فورس کا کہنا ہے کہ رافیل فائٹر جیٹ ہی خریدے جائیں کیونکہ اس کے لیے انفرسٹکچر بنانے کے لیے پہلے ہی بہت سارا خرچ ہو چکا ہے اور ان میں انڈیا سپیسفک انہینسمنٹس بھی کی جا چکی ہیں اور ہمارے پائلٹس بھی ابھی اس ایک کرافٹ کے اوپر ٹرین کر دیے جا چکے ہیں تو وہیں اگر ہم ایک نئے پلیٹ فورم جیسے کہ ای فیفٹین ای ایکس کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اسے ہماری ائر فورس کو پھر سے ایسے نئے ایک کرافٹ کے لیے انفرسٹکچر کرنا ہوگا اور وہیں جو امریکن ویپن سسٹم ہیں وہ ہماری ائر فورس کے لیے بلکل نئے ہیں ہماری ائر فورس نے پہلے کوئی بھی امریکن فائٹر جیٹ آپریٹ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری انوینٹوری میں زیادہ ویپن سسٹم رشین اوریجن اور اسرائیلی اوریجن کے ہیں تو رشین ویپن سسٹم کے ساتھ ایسے ایک کرافٹ کا استعمال کر پانا بلکل مشکل ہوگا اور یہی کارن ہے کہ ہمیں اس ایک کرافٹ کے لیے بلکل نئے طور پر نئے امریکن ویپن سسٹم خریدنے پڑیں گے جو کہ کافی مہنگی ہوں گے اور ایک پہلے سے ہی مہنگے ایک کرافٹ اور اس کے ساتھ ہی مہنگے ویپن پیکج کو اگر ملا دیا جائے تو یہ بہت مہنگا سودہ ائر فورس کے لیے ہوگا اور یہی کارن ہے کہ ہماری ائر فورس نئے رافیل فائٹر ایک کرافٹ کو ہی فیور کر رہی ہے اور ایف 15 ایکس فائٹر جیٹ کے خریدے جانے کے چانس بہت کم ہے لیکن یہاں پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی ملٹری پرچیز کی جاتی ہیں وہ سٹریٹیجک ریلیشنز کو دھیان میں رہ کر کی جاتی ہیں اگر ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ سے کوئی بڑی ملٹری پرچیز کرنی پڑے جس سے ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر سکیں اور امریکہ کے فیور بھی ہمیں مل سکیں ایسا پہلے بھی کیا جا چکا ہے اس سے پہلے بھی جب میراج ایک کرافٹ کا آرڈر فرانس سے دیا جانا تھا تب سوویج یونین نے پریشر ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم نے مک ٹونٹی نائن ایک کرافٹ سوویج یونین سے خریدے تھے اور میراج ایک کرافٹ کی پرچیز کو کافی کم کر دیا تھا ایسا یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی پہلے ہو چکا ہے کہ ایر فورس کوئی ایک کرافٹ چاہتی تھی اور ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ نے کسی اور ایک کرافٹ کا آرڈر دیا تھا ایسا ہوا تھا کہ ہماری ایر فورس چاہتی تھی کہ ساب ویجن ایک کرافٹ کیا جائے لیکن ہمارے جو سٹیٹیجک ریلیشنز تھے وہ سوویج یونین کے ساتھ بہت اچھے تھے تو ہم نے ایک سوویج فائٹر جیٹ کو فیور کیا تھا تو ابھی ایسا بلکل نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو نئے فائٹر ایک کرافٹ کا آرڈر دیا جائے گا وہ کون سا ہوگا لیکن ابھی رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور F-15EX فائٹر جیٹ کے چانسز بہت کم ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی